بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چل دیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانب تو ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام چار ماہ تک مکہ میں قیام کیا اور آپ اسی دوران اپنے ماننے والوں کے حالات اور حکومت وقت کی عزائم کو چانچتے رہے اسی دوران لوگوں کے بیش مار خطوط امام حسین علیہ السلام کو معصول ہوئے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا وعدہ کیا اور قیام کی دعوت دی خوفہ اس کے مضافات کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر امام ان کی بیعت قبول کر لیں اور یزید کی حکومت کے خلاف خروج کریں تو ایک لاکھ جنگ جو جوانوں سے ان کی مدد کریں گے لیکن شہزادہ جنت حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی بردباری کے ساتھ سبر کیا تاکہ تمام حالات اچھی طرح محلوم ہو جائیں امام حسین علیہ السلام نے قوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اہل قوفہ کی طرف افنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ بیعت کے لئے زمین ہموار ہو جائے اور بدلتے ہوئے حالات کا اچھی طرح علم ہو جائے آپ نے اسی حدف کے تحت اہل قوفہ کو اس مضمون کا خط لکھ کر مسلم بن عقیل کے حوالے کیا اما بعد تم لوگوں کے خطوط محصول ہو چکے ہیں اور ملوم ہوا ہے کہ تم لوگ دل و جان سے چاہتے ہو کہ میں قوفہ میں آؤں میں اپنے قابل اعتماد اور اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے احلات سے اور آپ لوگوں کے ارادوں سے اگاہ کریں اگر اس نے مجھے لکھا کہ آپ کے بزرگان اور صاحب علم و فراسد اپنے اسی عقیدے پر باقی ہیں جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد کھوفہ میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا مجھے میری جان کی قسم امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرے اور خود عدالت سے کام لے اور معاشرہ پر بھی عادلانہ نظام لاغو کرے حقوق ادا کرے اور اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کر دے و السلام امام آلی مقام تک جب خبر پہنچی کہ اٹھارہ ہزار کوفیوں نے میری رکاب میں لڑنے کیلئے مسلم بن عاقیل کی بیعت کر لی ہے اب اس مرلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا آپ علیہ السلام نے فوراں کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا کوفہ مخالفین بنو میعہ کا مرکز تھا اور امام آرز الحج کو اسی کی طرف بقائدہ روانہ ہوئے یزید کے جسوسوں نے اس تا خبر پہنچا دی تھی کہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ہیں اور مسلم بن عاقیل کی بیعت کر لی ہے اور امام مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں سرجون رومی یزید کا مشیر تھا اس نے اس سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ نمان بن بشیر کو گورنی سے معذول کر کے کوفہ کا گورنر بیعت اللہ بن زیاد کو مقرر کریں خلاصہ یہ ہے کہ یزید نے کوفہ کی گورنی کا حکم نامہ ابن زیاد کو رسال کر دیا تو وہ فوراں کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا وہ یمنی لباس اور سیاہ امامہ پہن کر بڑے مخفی انداز میں کوفہ میں داخل ہوا لوگ سمجھے حضرت امام حسین بن علی آگئے ہیں لہذا وہ اس پر درود و سلام بھیجنے لگے اور سب نے بیعک وقت زبان ہو کر کہا اے فرزند رسول ہم آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ حالات دیکھ کر اور یہ لفاظ سن کر وہ آگ بھگولا ہو گیا اور غیض و غضب کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی یہاں تاکہ وہ دار العمارہ پہنچ گیا جب نمان بن بشیر نے اسے دیکھا تو اس نے کہا اے فرزند رسول اقتدار اور گورنی کی یہ امانت میں کبھی آپ کے سپرد نہیں کروں گا یہ سن کر ابن زیاد غصہ سے بولا دیر ہو رہی ہے دروازہ جلدی کھول بشیر نے اسے پہچان لیا صبح ہوتے ہی اس نے تمام بزرگان شہر کو جامعہ مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو دمکی امیز لہجے میں بولا تمام بزرگان کوفہ سن لے ہر وہ شخص جس کے ہاں امیر المومن یزید کا کوئی بھی دشمن میرے سپائیوں اور جسوسوں نے دیکھ لیا اور صاحب خانہ نے اسے سپرد نہ کیا تو اسے اپنے گھر کے آگے پھانسی پر لٹکایا جائے گا ابن زیاد کے آنے سے شہر کی فضاء یکسر بدل گئی لوگوں پر خوف تاری ہو گیا اور یہ خبر گردش کرنے لگی کہ لشکر شام شہر کے دروازہ پر آ چکا ہے بزرگان شہر ابن زیاد کے خوف سے مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے جن کا مسلم بن عقیل کے ہاں آنا جانا باقی تھا وہ بھی بڑی احتیاط سے آتے جاتے تھے اور وہ ہر وقت اموی جسوسوں کے تہتے نظر رہتے تھے باوجود اس کے کہ بہت سے لوگوں پر ابن زیاد کا خوف تاری تھا لیکن ابن زیاد کو بھی مسلم بن عقیل اور اس کے ساتھیوں کا خوف تھا یہ وجہ تھی کہ جب مسلم بن عقیل کے وفاداروں نے ابن زیاد کے خلاف جلوس نکالا اور اس کے خلاف نعرے لگائے تو ان کے دار سے ابن زیاد بھاگ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور پھر موقع پا کر دار العمارہ میں جا گھسا تاکہ وہ یاران مسلم بن عقیل کے غیظ و غضب سے بات جائے بعض روایات کے مطابق چار ہزار افراد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لئے گھروں سے باہر نکل آئے اور حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں حکم دیا کہ ہر طرف پھیل جائیں اور جنگ بدر والا نعرہ لگائیں لوگوں ہم تمہاری مدد کو باہر نکلے ہیں تم خروج کیوں نہیں کرتے کیا مر گئے ہو اسی حالت میں جب مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ دار العمار کا رکھ کیا اس وقت فقط تیس نگے وان اور بیس عام لوگ رہ گئے اور باقی صاحب مسلم بن عقیل کے خوف سے بھاگ نکل اب اس مرلہ میں ابن زیاد نے ایک بہت بڑی مقارانہ چال چلی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا وہ یوں کہ اس نے جسوسوں کے ذریعے یہ خبر عام کر دی کہ لشکر شام دروازہ اس شہر تک پہنچ چکے لہذا خروج کرنے والا ہر شخص قتل کے لئے تیار ہو جائے اس پرابوگنڈے کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے شہروں کو ماہوں نے اپنے بیٹوں کو اور بہنوں نے اپنے بھائیوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا مسلم بن عقیل کے ساتھ ان چار ہزار افراد میں سے فقط پانچ ست افراد باقی رہ گئے ابھی نمازیں مگر مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے فقط تیس افراد باقی رہ گئے اور انہوں نے بھی آہستہ آہستہ خسکنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب نماز عشاء ختم ہوئی تو مسجد میں مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے جب ابن زیاد نے دیکھا کہ مسجد میں نمازیوں کا کوئی شور و شرابہ نہیں اور بالکل خموشی چھا گئی ہے تو وہ یہ سمجھا کہ ان کا ہیلہ ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے خموشی اختیار کی ہے اب اس نے مشل بردار افراد کو اندر بھیجا تاکہ روشنی میں وہ حقیقت حال کا جائزہ لیں ان کی رپورٹ کے مطابق وہ مطمئن ہو گیا کہ یاران مسلم بن عقیل بکھر گئے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص بھی مسجد میں موجود نہیں ہے تاب اس نے لوگوں کو نماز کیلئے مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور سب لوگ جمع ہو گئے اس نے ممبر پر جا کر فقط چند جملے کہے تم سب جانتے ہو کہ عقیل کے بیٹے نے ہمارے درمیان بہت سے اقتلافات ڈال دیئے ہیں جو شخص بھی اسے پناہ دے گا وہ امان میں نہیں ہوگا اور جو شخص اسے گرفتار کرے گا اسے انام و کرام سے نوازا جائے گا پھر وہیں بیٹے بیٹے اس نے پولس کے سب سے بڑے افسر حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ کوفہ کے تمام راستوں کو بند کر دے تاکہ مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر نکلنے نہ پائیں اور تمام گھروں کی تلاشی لے اور جستو جو کرے کہ مسلم کس گھر میں ہیں پھر کہا اگر تُو نے اپنی ذمہ داری میں کوتائی کی تو تجھے قتل کر دوں گا تُوہ نامی مومنہ خطون نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی لیکن اس کے بیٹے نے جا کر مسلم بن عقیل کی موجود کی کی خبر حکومت کو دے دی اس کے فوراں بعد ابن زیاد نے ابن شیس کی سرکردگی میں ستر فرات کا لشکر بھیجا جنہوں نے تُوہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت مسلم بن عقیل جوئی گھر سے باہر نکلے تو جنگ چھیڑ گئی ایک طرف ستر گھوڑے اور مسلح سپائی اور دوسری طرف مسلم بن عقیل جن کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی ایک روایت کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کی آتھوں بہت سے قتل ہوئے لیکن دشمن نے چال بازی سے کام لیا اور پناہ دینے کا مقارانہ اعلان کر کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جب انہیں زخمی حالت میں دارالعمارہ کی طرف لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے پانی مانگا جواب میں مسلم بن عمر نے کہا خدا کی قسم تجھے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ تجھے جہنم کا پانی پلایا جائے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو آپ نے سلام نہ کیا کسی نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل میر پر سلام کرو حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ میرا امیر حسین کی سوا اور کوئی نہیں ہے اور کتنا ہی اچھا ہے میرا امیر یہ سن کر ابن زیاد غراتے ہوئے بولا تو نے اپنے خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہے اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے یزید و معاویہ نے امت میں اختلاف ڈالا ہے تیرے باپ نے فتنہ انگیزی کی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے حاضرین پر ایک نگاہ ڈالی اور ان میں سے امر بن مسد سے کہا تیرے اور میرے درمیان ایک خاندانی رشتہ ہے لہذا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں اور امید ہے کہ تُو اسے پورا کرے گا امر بن ساہ نے انکار کیا لیکن ابن زیاد نے اسے اجازت دی تو وہ ان کی وسیعت پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا اور اٹھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نصیت کرتے ہوئے فرمایا میں کوفہ میں سات درم کا مقروض ہوں میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دینا اور میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفنا دینا اور اس سارے ماجرے کی حضرت امام حسین علیہ السلام تک خبر پنچا دینا ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دار الامارہ کی چھت پر لے جائیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں ایک شامی مرد نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ مجھے ان کے سر کلم کرنے کی اجازت دی جائے حضرت مسلم بن عقیل کا سر اقدس کلم ہو کر زمین پر آ گرا اور آپ کا جسد مبارک لوگوں کی طرف پھینک دیا گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو حضرت حانی بن عروہ کے ہمرا یزید کی طرف بھیج دیا گیا اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کے جنازے گلیوں اور بزاروں میں گسیٹے جائیں اور انہیں الٹا لٹکا دیا جائے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتی تھے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تھانکس فر واشنگ ورسلام